اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے انجوائے کر رہے ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک لذت وید میٹرو میں میٹرو ون نیوز کے اوپر جہاں میں آپ کو سکھاتی ہوں بہت ہی مزے دار ریسیپیز اور ابھی ایسا ہوا کچھ دیر پہلے کہ میں اپنے موبائل میں کچھ سرچ کر رہی تھی اور کچھ گوگل میں کچھ سرچ کر رہی تھی تو اگدم سے جو ہماری ڈیریکٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں کان میں کہا کہ سٹارٹ ہو گیا تو میں اگدم سے بس میں نے اپنا فون رکھا اور میں سٹارٹ ہو گیا میں بالکل پرپیر نہیں تھی کہ میں اب لائیو آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہوں خیر کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سادہ اور سمپل ریسیپی ویسے تو آپ کو انگریڈینٹس کافی سارے نظر آ رہے ہوں گے لیکن سادہ اس لیے کہوں گی کیونکہ ہم آج دال بنا رہے ہیں اور دال کونسی بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں سلطانی دال اور سلطانی دال کے جو بیسک مین انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی اور اتنے مزے کی دال بنتی ہے یہ آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں اچھا مجھے جو ہے وہ مجھے نان کے ساتھ دال زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اگر اچھی بنیوی دال ہو تو وہ نان کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ والی دال آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ تو کھائی سکتے ہیں تو پہلے میں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ آپ کو دال نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ دال میں نے پہلے سے بوائل کر لی تھی اچھے اس میں کونکون سی ڈالیں شامل ہیں اس میں شامل ہے چنے کی ڈال ہاف کپ اس کے علاوہ ارہر کی ڈال جس کو ارت کی ڈال بھی کہتے ہیں تور ڈال کہتے ہیں ہمارے زبان میں جو ہم لوگ گھر میں بولتے ہیں وہ ارہر کی ڈال ہوتی ہے اور اگر آپ کسی گروسری سٹور پر جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ارہر کی ڈال کے نام سے ہی ملتی ہے تو ارہر کی ڈال تھی ہاف کپ چنے کی ڈال تھی ہاف کپ میں نے لی تھی موم کی دال تینوں دالوں کو اچھی طرح دھو کے میں نے سمپل بوائل کیا تھا اس میں کوئی میں نے نمہ کوئی حلدی کوئی چیز ایڈ نہیں کیا تھا یہ سادھی دال ہے اور اس میں جو آپ کو یہ کہیں کہیں بلیک بلیک نظر آرہے ہوں گے یہ ارہر کی دال میں کسی کسی اس میں چھلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ وہ ہیں تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے گا کہ پتہ نہیں کیا یہ دال میں کیا شامل کیا ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھیں اس طرح سے دال کو میں نے بوائل کر لیا اور مزید ہم اس کو ابھی کک بھی کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو انگریڈینٹس جو نظر آرہے ہیں اس میں بتا دیتی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ہری مرچے ہیں چار سے پانچ عدد چھے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بلکل باریک چوپ کر لیا تھا زیرہ اس میں جائے گا اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچے ہیں حلدی کا استعمال ہوگا ٹیمارٹر ہیں دو عدد جس کو میں نے چوپ کر لیا تھا پیاز ہے دو عدد جس کو ہم نے اوملیٹ کی طرح چوپ کر لیا تھا اس کے علاوہ جو اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے جس کو سلطانی دال کہا جاتا ہے کس لیے اس میں تینوں سفید چیزیں جائیں گی جس میں کریم ہے اور دہی ہے اور دودھ کا استعمال ہے تینوں چیزیں ہاف ہاف کپ ہیں اور لازٹ میں ہم ایٹ کریں گے لازٹ میں ہم جو چیزیں گے وہ ہے لاؤنگ تین سے چار لاؤنگ تھی اور دو الائچیوں کے دانے تھی چھوٹی ہر الائچیوں تھی اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اس طرح سے اس کو موٹا موٹا میں نے دردارا لاؤنگ کو کر لیا تھی بلکل ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے اس کے علاوہ ہرہ دھنیا پودینے کا استعمال ہوگا کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کڑھائی جو ہے میرے پاس یہاں موجود ہے کلاسک کی جس میں ہم ہم اپنی ککنگ کرتے ہیں اوائل کا استعمال کروں گی میں اس میں آپ چاہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اوائل ڈال رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں اوائل اٹ کر دیا ساتھی میں اس میں اٹ کروں گی میرے پاس یہاں موجود ہے لہسن ادرک کا پیسٹ یہ میں اس میں شامل کر دوں گی ہوڑا سا یہ جو ہے وہ فرائے ہونا شروع ہوگا تو پھر میں اس میں کیا کروں گی میں اس میں شامل کروں گی جو ہمارے پاس چوکٹ پیاز ہے یہاں پہ میں بتا دوں کہ آج جو ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائنگ کیا ہے ان کو بتا دیتی ہوں کہ ہم آج بنا رہے ہیں سلطانی دال اور سلطانی دال کے انگریڈینٹس میں بتا چکی ہوں دوبارہ بار بار ری کیپ بھی کرتی رہوں گے اور ری کیپ بھی میں اسی لئے کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہمارے ویورز بعد میں جنہوں نے جوائنگ کیا ہے وہ آرام سے جو ہے وہ دیکھ سکیں ان سے کوئی چیز مس نہ ہو اسی لئے میں بار بار ریسیپی بھی جو ہے وہ ری کیپ کرتی رہتی ہوں اس کے علاوہ سکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی ریسیپیس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور دال اور جو کل میں نے سبزی بنائی تھی ویجیٹیبل جیل فریزی امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آج میں نے دال اس لئے رکھی کیونکہ اب بہت زیادہ گرمی چل رہی اور میں چاہیوں کہ گرمی کے حساب سے تھوڑے آپ لوگ کو کھانے بنانے سکھا دوں تھوڑے ڈیفرنٹ اسٹائل میں بننا دالیں ہر گھر میں بن رہی ہوتی ہیں سبزی ہر گھر میں بن رہی ہوتی ہے تو اگر اسی کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا لیا جائے تو وہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کھانے میں بھی مزے کا لگتا ہے اور ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے فلیور آپ کو ڈیفرنٹ مل جاتا ہے اچھا جو لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے وہ یہاں پہ فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے ساتھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی جو میرے پاس زیرہ ہے ون ٹی سپون یہ اس میں چلا جائے گا اور یہاں میں اٹھ کر دوں گی جو پیاز ہے میرے پاس دو جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے آپ کو بہت زیادہ لال نہیں کرنی ہے صرف آپ کو اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جب اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تھوڑی در ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو ٹیمارٹر تھے دن کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا اسی طرح جیسے میں نے پیاز چاپ کی تھی وہ میں اس میں شامل کروں گی پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اس کے علاوہ فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی میرا پیج لائک کیجئے وہاں پہ بھی آپ کو دیفرنٹ جو میری ایکٹیوٹیز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ بہت ساری میری کھانے کی ویڈیوز بھی وہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو ریسی پی چاہیے تو آپ بالکل میرا پیج جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین یا وہ حضرات جو ورکنگ وومن ہیں یا وہ حضرات جو آفس میں کھانا مگوانا چاہتے ہیں یا کسی کے گھر میں کوئی پارٹی ہے کوئی دعوت ہے کچھ بھی ہے تو آپ میرے فیس بک پیج سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیج کا جو لنک ہے شیف فرزان انور کے نام سے سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں میرا واتس ایپ نمبر بھی آپ مجھ سے واتس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی آرڈر دینا ہے یا کھانے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہے پیاز ہماری یہاں پہ فرائے ہو رہی ہے اور تھوڑا سا میں اس کو اور فرائے کروں گی پھر میں اس میں شامل کر دوں گی جو ہمارے پاس ٹیمارٹر ہے ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام فرزانہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں کون بات کر رہی ہیں کہاں سے فائزہ بات کر رہی ہوں جی پچانی کیا کہیں گی اس دن جو آپ نے فون کیا تھا آپ کا وہ سینویس میں پرائے کیا تھا بہت اچھا بنا تھا اچھا چلے شکریہ آپ سے ایک ریکیسٹ کرنی تھی پرائری دال کی کس کی ایک ہوتی پرائری دال پرائری دال جی جی پرائری دال ہو دی ہے جی 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 مونکی مونکی جی مونکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سینویس بہت اچھی لگ رہی ہیں شکریہ بہت بہت آپ کے سینویس بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا تینکیو چلے میں انشاءاللہ کروا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو اوکے اللہ حافظ یہاں پہ میں پیاز جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوں بس اب ٹیماتر ایٹ کر دوں گی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے میرے ساتھ ہی رہنا ہے دیکھتے رہی ہے لذت ویڈ میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بنا رہی ہوں سلطانی دال جس کے لئے ہم نے جو ہے وہ پیاز اور ٹیماتر جو ہیں وہ ہم نے کڑھائی میں ایٹ کر دیئے تھے ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ بھی کر دیتی ہوں اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا کڑھائی میں میں نے چار ٹیبل سپون آئل لیا تھا اس میں میں نے لہسے ندرک کا پیز ڈالا تھا ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ایٹ کیا تھا اور ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں دو درمیانے سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے اوملیٹ کی طرح چوپٹ کیا ہوا تھا وہ ایٹ کی اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے لال نہیں کیا تھا میں نے ٹھیک ہے صرف کچھاپن آپ نے ختم کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے دو ٹیماتر اور میں اس کو فرائے کر رہی تھی اور میں نے اس میں مزید کوئی چیز نہیں ایٹ کی ہے وہ کس لیے ایٹ نہیں کی ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگ کے سامنے ہی تمام چیزیں ایٹ کروں تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچیں جو میں نے یہاں پہ چوپ کر کے ایٹ رکھی نہیں تھی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ مکس کر دینا ہے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی جو حلدی ہے میرے پاس یہ اس میں چلی جائے گی اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچ ہے یہ اس میں چلی جائے گی ایک کالر ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے ہماں بات کر رہی ہوں جی ہماں کیسی ہیں آپ کیا کہیں گی پرنگا دیکھتے کہ آج مارچلہ سے دال تو گرمیوں کے ساتھ بھی آپ مارچلہ سے بنا رہی ہیں جیسے ویجٹیوز کل آپ نے بنائی تھی اور آج دال جو ارہر کی ہے آپ نے بتایا چینی کی اور مرحشین دالیں آپ نے اپنے اٹھ کی ارہر کی چینی کی دال اور موم کی دال ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یہاں ہماری جو سلطانی دال تھی وہ تیار ہو چکی ہے اور بریک کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے جیسے کہ نیوز چینل ہے اور نیوز چینل پہ کبھی بھی کچھ بھی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے اور جب بریکنگ آتی ہے تو زیادہ بات ہے شو کو جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے بریک لینا پڑتا ہے لیکن اسی دوران میں نے دال جو ہے وہ تیار کر لی تھی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل ریسیپی ابھی ریکیپ کرتی ہوں بلکہ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں ڈش آؤٹ کروں گی میں نے جو آج بنائی ہے سلطانی دال اس کے لیے میں نے دالیں جو لیں تھی میں نے لی تھی ہاف کپ چنہ دال ہاف کپ ارہر کی دال ہاف کپ موم کی دال تینوں دالوں کو دھو کے میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا بغیر کچھ اس میں ایٹ کیا میں نے کوئی چیز نمک اور اس کے علاوہ حل دی کچھ ایٹ نہیں کیا تھا سادے پانی میں آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے اتنی کہ وہ گل جائے وہ آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اب جو ہمیں اس کا مسالہ بنانا ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کڑھائی میں میں نے چار ٹیبل سپون آئل ایٹ کیے ہیں آپ گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں آئل میں میں نے کیا کیا تھا لہسن ادرک کا پیس ڈالا تھا ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ تھوڑا سا جب وہ فرائی ہوا میں نے اس میں زیرہ ڈالا ون ٹی سپون اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں دو درمیانے سائز کی پیاز تھی چوپڈ آملیٹ کی طرح ہوئی بھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی بھی اور ہم نے اتنا فرائی کیا تھا کہ پیاز سوفٹ ہو جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے لال نہیں کرنی ہے اس کے بعد میں نے دو ٹیماتر ایٹ کیے تھے چوپڈ کر کے وہ ہم نے ڈال دیے ساتھی میں نے اس میں ایٹ کیا تھا نمک ون ٹی سپون یا حضب زائکہ آپ شامل کر سکتے ہیں پسی ہوئی لال مرچ میں نے ایٹ کی تھی ون ٹی سپون حلدی شامل کی تھی میں نے اس میں ہاف ٹی سپون تمام مسالے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا ہری مرچے تھی چار سے پانچ عدد آپ چھے بھی ایٹ کر سکتے ہیں چوپڈ کر کے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی تمام چیزوں کو مسالے کے ساتھ اچھا سا آپ نے بھوننا ہے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ابلیوی دال تھی تینوں دالوں کو ہم نے مکس کر کے بوائل کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کی اچھا سا مسالے کے ساتھ مکس کیا پھر میں نے کیا کیا اس میں میں نے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ہردھنیا چوپ کر کے ایٹ کیا دس سے بارہ پتے پودینے کے وہ میں نے چوپ کر کے اس میں ایٹ کر دیئے تھے اور میں نے اس میں شامل کیا لاسٹ میں دودھ دہی اور کریم پہلے میں نے دہی ایٹ کیا دہی ڈالنے کے بعد میں نے اچھا سا اس کو مکس کیا پھر میں نے اس میں دودھ ایٹ کیا دودھ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ دو تین دفعہ اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ میں میں نے اس میں کریم ایٹ کی ہے اس کے بعد جب تمریہ تینوں ہماری جو وائٹ چیزیں ہیں کریم ملک اور دہی اچھی طرح سے مکس ہو گئی پھر میں نے اس میں کیا ایٹ کیا تھا جو میں نے پیس کے رکھا تھا الائچی کے دانے اور لونگے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی اور اس طرح ہماری یہ بڑی مزیدار سی جو ہے وہ دال تیار ہو گئی آپ چاہیں تو آپ گرم مسالہ تھوڑا سا پساوہ وہ بھی ایٹ کر سکتے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے میرے نام فرزانہ میں مطلعاتی سے بات کر رہی ہے کیا وہ فرزانہ کیا کہیں گی آپ آپ کیا بنا رہی ہیں لو آپ نے دیکھا ہی نہیں شو چلو آج میں نے دال بنائی ہے بڑے مزیدار چلو اس کو ریپیٹ میں دیکھ لینا یا یوٹیوب پہ دیکھ لینا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے میں نے جو دال ہے اس کو کر دیا ہے ڈش آؤٹ اور تھوڑا سا میں ہرہ دھنیا لوں گی اس سے میں تھوڑا سا اس کو گارنش کروں گی اور اتنے مزے کی دال میں نے تو خیر مانگوا لیے ہیں نان کیونکہ مجھے نان سے دال بڑے مزے کی لگے گی اور مجھے پرسنلی بھی نان بہت پسند ہے دال کے ساتھ کڑی کے ساتھ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو میں نے جب دال بنا رہی تھی میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا بھیج دیا تھا بچے کو نیچے کہ جاؤ نان لے کر رہا اور جیسے ہی شو ختم ہوگا تو میں تو کھاؤں گی دال کے ساتھ نان اور جتنے بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں میمبر ہیں ہم سب جو ہے وہ دال کے ساتھ نان کو انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی اس کو ضرور گھر میں بنائیے گا اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کو انجوائے کیجئے گا اور مجھے ضرور کال کر کے بتائیے گا کہ آپ نے یہ دال بنائی کیسی بنی آپ کی بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے بہت مزی کی ریسیپی ہے اور جب آپ لوگ خود اس کو بنائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو نارمل دالے بناتے ہیں اس سے کافی چیز ہٹکے میں وہی بار بار شروع سے کہتی آ رہی ہوں کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں دالیں وہی ہیں سبزیاں وہی ہیں گوشت وہی ہے صرف تھوڑا سا چینج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ریسیپی تھوڑی سی آپ کی چینج ہو جائے انہی مسالوں کے ساتھ تو آپ کے کھانوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ چینج آ جاتا ہے بہت زیادہ فلیور آ جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب کھا کھا کے دل بھر جاتا ہے تو پھر ہم جب فلیور ہمیں دوسرا ملتا ہے تو وہ کھانے میں بڑا مزا آتا ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو کچھ ہو گیا ہو تو یہی شو رات میں ریپیٹ ہوتا ہے لذت وید میٹرو ٹائپ کیجے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو آپ یہی شو آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹرائے بھی کر سکتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر میں موجود نہ ہو تو آپ دودھ بھی گھر میں ہوتا ہے دہی بھی ہوتا ہے ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم سلام کون بات کر رہی ہیں میں داروں بات کر رہی ہوں کیوں میں تو پورے رمضان آئی ہوں میرا رمضان میں میرا چار سے پانچ ہوتا ہے دشو آپ نے نہیں دیکھا رمضان پرانسمیشن نہیں دیکھی ہے میں چی پریشان میں چی پریشان میں کہ جسے نظریں نہیں آرہی کب آئے گا لگا 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 کر نہیں نہیں میں چار سے پانچ آتی تھی اور یہ کہ پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ